بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا بیسے اسے گھر کی بنی ہوئی چپاتی کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے اس طرح سے بھی یہ کھانے میں بہت مزا دے گا تو چلیں یہ بہت ہی آسان سی ریسپی پکانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک عدد پریشر کوکر چاہیے ہوگا آپ چاہیں تو اسے پتیلی میں بھی پکا سکتے ہیں پریشر کوکر کے نیچے آپ چولے کا فلم آن کر لیں چولہ ابھی میڈیم ٹو سلو رکھیں اب اس میں یہ ایک کلو مٹن یعنی بکرے کا گوش ڈال دیں کوشش کریں کہ بکرہ کا گوش اچھی کوالیٹی کا ہو اس میں کسی قسم کی چربی کی سمیل نہ ہو گوش کو پریشر کوکر میں ڈالنے کے بعد اس میں دو عدد بڑی پیاز جو کہ رفلی کا ٹی وی ہوں وہ اس میں شامل کر دیں دو عدد بڑی ٹیمارٹر جو کہ بہت اچھے سے سرک ہوں اور پکے ہوئے ہوں وہ بھی اس میں شامل کر دیں ساتھی اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے ادھر گلسن کا پیس شامل کر دیں ون ٹی سپون نمک ڈالیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون سورخمچ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون سفی زیرہ ون ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا کچھ ثابت گرمہ سالے اس میں جائیں گے دو عدد بڑی الائچیاں ایک چھوٹا ٹکڑا جاویتری کا چار سے پانچ لونگیں اور سات سے آٹھ دانیں ثابت کالے مرچوں کے وہ بھی اس پریشر گکر میں ڈال دیں ساتھی اس میں ایک گلاس پانی کا شامل کر دیں اگر آپ پتیلی میں پکا رہے ہیں تو آپ کو دو گلاس پانی اس میں ڈالنا پڑے گا پانی ڈالنے کے بعد چمچ چلائیں تاکہ یہ ساری چیزیں پانی کے ساتھ مکس ہو جائیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آسان ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں یہ دیکھیں پانی ڈالنے کے بعد اب میں اس کو کور کر رہی ہوں اس کے اوپر لڈ لگائیں اور دس منٹ کے لیے اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکا لیں پریشر گکر میں یہ اتنی دیر میں گل جائے گا پتیلی میں اسے تقریباً بیس منٹ لگیں گے دس منٹ کے بعد پریشر گکر کر دھکن ہٹائیں گوشت اچھے سے گل چکا ہے اس میں ابھی تھوڑا سا پانی موجود ہے چولے کا فلیم تھوڑا سا ہائی کر کے پانی خوشک کر لیں یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے اب اس میں آپ ہاف کپ کوکنگ آئل ڈال دیں کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد اس کی بھنائی کریں چولے کا فلیم میڈیم ٹو سلو کرنے ہلکے ہاتھ سے بھنائی کریں کیونکہ گوشت اچھے سے گل چکا ہے اگر آپ نے زیادہ زور سے چمچ چلایا تو گوشت ٹوٹ جائے گا گوشت اچھے سے بھون چکا ہے اب اس میں وانٹی سپون پسا ہوا گرم مسالر ڈالیں تین سے چار باری کٹی ہوئی سبز مرچیں شامل کر دیں اور اس کی مزید بھنائی کریں تاکہ گرم مسالر و سبز مرچوں کا فلیور گوشت میں آ جائے دو سے تین منٹ بھنائی کے بعد اس میں ہاف گپ کٹا ہوا سبز دھنیا بھی شامل کر دیں اچھے سے اس کو مکس کریں اور ڈیش آؤٹ کر لیں یہ دیکھیں میں نے گوشت کو ایک ڈیش میں نکال لیا ہے اوپر سے سبز دھنیا اور سبز مرچوں سے اس کو گانش کر دیا ہے آپ چاہیں تو باری کٹی ہوئی ادرک بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی آسان ریسپی ہے جھٹ پٹ یہ کھڑے مسالے والا گوشت پکر تیار ہو جاتا ہے یہ اتہائی ٹیسٹی گوشت پکر تیار ہوتا ہے آپ اپنے گھر کی دعوتوں میں پکائیں یا اپنے گھر والوں کے لیے پکائیں ہر طرح سے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اس کو پکانے کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں چاہیے ہوتی زائقہ اتنا زبردست ہے کہ بس آپ اسے جب تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو ہی آپ کو اس کے اصل زائقے کا پتہ چلے گا ساتھ ہی آپ اس کے رائطہ ضرور رکھیں کیونکہ یہ تھوڑا سا خوشک ہوتا ہے اس لیے اس کے ساتھ جب آپ رائطہ رکھیں گے تو اور زیادہ زائقے دار گوشت لگے گا مجھے امید ہے کہ یہ آسان سی ریسپی آپ کو بہت بسند آئی ہوگی آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس دینا بالکل نہ بھولیں تاکہ مجھے مزید موٹیویشن ملے اور آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ مل سکے مجھے امید ہے کہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ